اسلام علیکم ویڈیو ویڈا گرینڈ ڈیلائٹ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب سے مٹن کلیجی مسالہ کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی سمپل ہے بنانے میں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ سب ضرور ٹرائے کریے گا اس کیلئے سب سے پہلے ایک کلیجی لیے میں نے مٹن کی اس کے بعد پین کو رکھا ہے چولے پہ اس میں آدھا کپ آئل ایڈ کی ہے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا پھر اس میں دو کٹی ہوئی پیاز ایڈ کرنی ہے پیاز کو سوتے کرنا ہے آئل میں جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا لائٹ گورڈن سا پھر اس میں ہم ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے آئل میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے اور لسن ادھرک بھی فرائے ہو گیا ہے اس پوائنٹ پہ اس میں ہم کلیجی ایڈ کریں گے میں نے مٹن کی کلیجی یوز کی ہے آپ اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں آئل میں فرائے کریں گے کلیجی کو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے جیسے ہی کلیجی فرائے ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے پھر اس میں ہم باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم ٹوماٹر ایڈ کریں گے دو ساتھ ہی اس میں ہم نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون ہلدی ڈالیں گے ون بے فور تری سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک میر چاپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب ان سب کو آئل کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے ہلاتے جائیں گے کلیجی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اسے ہم کور کر کے دس منٹ تک کے لیے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے دس منٹ بعد اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے ایک کپ دہی شامل کیے میں نے تقریباً ایک سے دو منٹ تک چمچے کی مدد سے ہلائیں گے تاکہ دہی اچھے سے مکس ہو جائے کلیجی اپنے ہی پانی میں پک جائے گی اب اسے ہم مزید پندرہ منٹ کے لیے اور پکائیں گے کور کر کے تاکہ کلیجی اچھے سے گل جائے تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں کلیجی اچھی طرح سے کک ہو جاتی ہے پندرہ منٹ بعد کلیجی ہماری گل چکی ہے اب اسے ہی لائیں گے اور باقی کے انگیڈینٹس ایڈ کریں گے زیرا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون سوکہ دھنیا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے ون ٹی سپون اب اسے پھرائے کریں گے اوئل میں تقریباً ایک سے دو منٹ تک یہ ہماری کلیجی آئل موسٹ ڈن ہے فلیم کو بالکل لو کر دیں گے اوئل میں فرائے کرتے ہوئے ہلاتے رہیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کلیجی اچھی طرح سے پک چکی ہے اب اس میں ہم آخر میں گارنشنگ کے لیے ادرک ایڈ کریں گے بری کٹی ہوئی سبز مرچ بھی ایڈ کریں گے مری کٹ کے اب اسے ہم ڈش میں نکالیں گے اور سرف کریں گے یہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور اس ریسپی کو فولو کریے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مد بھول لیے گا امید ہے آج کی ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہوگی دونٹ فرگیٹ ٹو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ